السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ اماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے قصے کو شروع کریں گے اس سے پہلے ہم نے پاپ آربندہ سیکنڈ کے بائیوگرافی کو اپلوڈ کیا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے گا کیونکہ میں اس قصے کو اس ویڈیو میں جاری کروں گا اس قصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاپ آربندہ سیکنڈ نے کروسیڈ کو شروع کیا تھا اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے اماد الدین زنگی بھی جنگ لڑتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم اماد الدین زنگی کے بارے میں جاننے کوشش کریں گے اماد الدین زنگی کے والد کا نام اقسنکر الہجاب تھا اقسنکر الہجاب زنجبار کے رہنے والے تھے بدقسمتی نے جب ان پر اپنا پر ڈالا تو وہ غلام بن کر سرجوکی بادشاہ ملک شاہ کے خدمت میں آئے چونکہ وہ بڑے بہادر اور دانش مند تھے اس لئے انہوں نے ترقی حاصل کی شروع شروع میں تو غلاموں کے افسر مقرر ہوئے اور انہوں نے افسر مقرر ہوتے ہی کچھ ایسے کارنامہ انجام دیئے کہ ملک شاہ سرجوکی ان پر مہربان ہو گئے اور انہوں نے انہیں فوج میں ایک ذمہ داری کا عہدہ دیا اقسنکر الہجاب نے اس عہدے کے فرائز کو بڑے خوبی سے انجام دیا سلطان ملک شاہ سرجوکی ان سے اور بھی خوش ہوئے اتفاق سے حلب کی گورنری خالی ہوئی اور ملک شاہ نے اقسنکر الہجاب کو حلب کا گورنر مقرر کر دیا اقسنکر الہجاب کو حلب کا گورنر مقرر ہوئے بے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا کہ سرجوکیوں میں اور کروسیڈرز میں لڑائی ہو جاتی ہے ملک شاہ سرجوکی نے اقسنکر الہجاب کو بھی اس محیم پر بھیجا انہوں نے وہاں جا کر بہادری اور دلیری اور جوش کے ایسے جوہر دکھائیں کہ دوست اور دشمن سب تعریف کرنے لگیں وہ بڑے جوش و خروش سے لڑے لیکن لڑتے لڑتے وہ شہید ہو جاتے ہیں سرجوکی مسلمان یہ جنگ کروسیڈرز سے جیت جاتے ہیں اور ان کو مار بھگاتے ہیں لیکن اقسنکر الہجاب کے شہادت مسلمانوں کے لیے بہت بھاری پڑ جاتی ہے جب اقسنکر الہجاب کے شہادت کے خبر ان کے گھر پہنچیں تو بیوی اور بچے کو بڑا صدمہ ہوا ان کے بیٹے اماد الدین تھے انہیں باپ کے شہادت کا رنجتہ ہوا مگل جوش بھی بہت آیا انہوں نے اہد کر لیا کہ وہ جشمن اسے انتقام لیں گے لیکن وقت یہ پیش آئی کہ جس مہم پر ان کے والد شہید ہوئے تھے وہ ختم ہو جاتی ہیں کروسیڈرز محاذ سے ہار کر واپس ہو چکے تھے لیکن اماد الدین کے جوش نے انہیں چین سے بیٹھنا نہ دیا وہ تلاش کرنے لگے کہ کروسیڈرز سے کس مقام پر جنگ ہو رہی ہے انہیں معلوم ہوا کہ میرے معدود نے کروسیڈرز مطلب صلیبیوں کی چیرہ دستیوں سے تنگ آ کر ان پر حملے کا ارادہ کر لیا ہے کروسیڈرز ہر وقت مسلمانوں کے شہروں پر ان کے کاروان پر چھاپے مالتے رہتے تھے جس سے مسلمان بہت زیادہ پریشان تھے اس وقت کروسیڈرز نے تبریہ مسلمانوں سے چھین لیا تھا امیرے معدود اسی شہر کو کروسیڈرز سے واپس لینا چاہتے تھے جنانچہ انہوں نے فوج بھرتی شروع کر دی عماد الدین زنگی بھی نہ معلوم کس طرح ان کے فوج میں بھرتی ہو گیا اس وقت عماد الدین کے عمر صرف دس سال تھی اتنی چھوٹی عمر تھی کہ ان کے اہم سے بچے فوج میں بھرتی ہونے کو جرات ہی نہیں کر سکتے تھے لیکن عماد الدین زنگی نے اتنی چھوٹی عمر میں تمام جنگ فانون سیکھ لئے تھے اور یہ جرات تھی کہ امیرے معدود کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے جب بھی فوج امیرے معدود کی سربراہی میں تبریا کی طرف روانہ ہوئی کروسیڈرز کو پہلے یہ یقین تھا کہ مسلمان ضرور یورش کریں گے چنانچہ انہوں نے عظیم پیمانے پر لڑائی کی تیاری کر لی تھی اور یہ تیہ کر لیا تھا کہ مسلمان جب تبریہ کے سامنے آ جائیں گے تو قلعہ سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے مگر جب مسلمان تبریہ کے آگے پہنچیں تو اسلامی لشکر کی تعداد کروسیڈرز کے مقابلے بہت کم تھی مگر پھر بھی عیسائیوں کے میدان میں نکل کر لڑنے کی جو رات نہیں ہوئی اور قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے تبریہ کو گھیر لیا انہوں نے تبریہ کا محاصرہ کر لیا اور جنگ شروع کر دی کروسیڈرز تبریہ کے قلعے کے چھت پر سے مسلمانوں پر تیر اور پتھر پھیک رہے تھے اور مسلمان فوج قلعے کے دروازے تک پہنچ کر اس کو توڑ کر اندر گھسنا چاہتی تھی لیکن ایسا ممکن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جب مسلم رشکر آگے بڑھ رہا تھا تو ان پر تیروں کے اور پتھروں کے بارش ہونے لگتی تھی جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو عماد الدین زنگی کے اندر جوش آیا وہ صرف دس سال کے ایک بچے ہی تھے وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں ڈھال کو اپنے اوپر رکھتے ہیں اس طریقے کہ وہ اور گھوڑے کی سر چھپ جائیں اور پھر نیزہ لے کر اپنا گھوڑا دوڑا دیتے ہیں جب مسلمان سپاہی دیکھتے ہیں کہ ایک دس سال کا بچہ کتنی جرت کے ساتھ قلعے کی طرف بھاگ رہا ہے وہ بھی ایسی کرتے ہیں اپنے ڈھال سے اپنے سر کو اور اپنے گھوڑے کے گردن کو چھپا لیتے ہیں اور وہ بھی نیزہ لے کر ان کے پیچھے دوڑ جاتے ہیں اس طریقے سے عماد الدین زنگی فوج کے ایک پلٹن کو لیڈ کرتے ہیں جس کو انہاں خود بھی اندازہ نہیں تھا اور جب وہ قلعے کے پھاٹک پر پہنچتے ہیں تو اس میں اپنا نیزہ مار دیتے ہیں اور اس طریقے سے بہت ساری مسلمان سپاہی ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے اپنے نیزہ اس قلعے کے پھاٹک میں مار دیتے ہیں اور پھر دروازہ ٹوٹ جاتے ہیں اور مسلم فوج دروازے کے ذریعے قلعے کے اندر گھس کر اس قلعے کو فتح کر لیتی ہے یہ فتحہ عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کہ حمد دلیری اور شجاعت کے وجہ سے ہوئی جس کے بعد عماد الدین زنگی بہت زیادہ مسلمانوں کے علاقوں میں اور سلیبیوں کے علاقوں میں مشہور ہو جاتے ہیں اور سلیبیوں ان سے ڈرنے لگتے ہیں عماد الدین زنگی کے شہرت تمام اسلام ممالک میں ہو گئی اس شہرت کے وجہ یہ تھی کہ ان کے عمر اس وقت دس سال تھی اور ان سے ایسا حیرتناک اور دلیری کا کارنامہ انجام پایا تھا جس کو دیکھنے والے دیکھ کر اور سننے والے سن کر امانے میں عراق عرب اور عجم کے حکمران سلطان محمود بن سلطان ملک شاہ تھے انہوں نے جب عماد الدین کی بہدری جرات استقلال کے شہرت سنی تو انہیں اپنے پاس بلالیا ان کی کم سنی دیکھ کر وہ بھی حیران لے گئے ان سے تبریہ کے حالات دریافت کیے گئے انہوں نے بیان کر دیئے سلطان محمود ان کی باتیں سن کر اور ان کی بلند پیشانی دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ بلند اقبال ہوں گے انہوں نے عماد الدین زنگی کو اپنے فوج کے ایک عہدے دے دیا جب عماد الدین زنگی شاہ عراق عرب و عجم کے انگورنر مقرر ہوئے اس وقت موصل کے امیر البوروس کی تھے موصل میں حشاشین یعنی حسن بن سباہ کے پیرو پہنچ گئے تھے اور انہوں نے سازشیں شروع کر دی تھی عماد الدین نے جب چنا انہوں نے بادشاہ محمود کو مشورہ دیا کہ موصل میں جاسوس مقرر کیے جائیں اور اسماعیلیو کا جو اسسینیشن جو ورڈ آیا ہے وہ یہ حشاشین سے بنایا ہے اور اسماعیلی تھے اور ان اسماعیلیو کا قطر کرا دیا جائیں مگر البوروس کی والی موصل نے کسی خاص فکر کا اظہار نہیں کیا تھا اس لئے بادشاہ محمود اس طرف کوئی توجہ نہ دی البتہ وہ سمجھ گیا کہ عماد الدین ناہیت ہوشیار اور مکمل انتظام ملک سے خوب واقف ہیں چنانچہ انہوں نے عماد الدین زنگی کو عراق اور بغداد کا شنخہ مقرر کر دیا یہ حدہ بڑے ذمہ داری کا تھا اس عہدے پر ہمیشہ سن رسیدہ اور تجربہ کار بڑے معتمد مطلب قابل بھروسہ لوگ مکرر کیے جاتے تھے کمسی نماد الدین زنگی نے اس عہدے پر فائز ہو کر بڑے ہوشیاری سے کام کیا اور بادشاہ کے دل میں ان کی اور بھی عزت قائم ہو گئی اتفاق ایسا ہوا کہ امیر موصل البوروس کی قوم اسماعیلیوں نے قتل کر ڈالا ان حشیشین نے قتل کر ڈالا ان کا اسیسینیشن کر ڈالا سلطان محمود نے 1137 عیسوی میں عماد الدین زنگی کو موصل کا امیر مقرر کر دیا اور ان کی روانگی کے انتظامات بھی کر دیا عماد الدین زنگی کے موصل آنے سے پہلے ان کی دلیری اور دنشمندی اور جرلات کے شورت ان تک پہنچی تو اسماعیلیوں نے لاپروائی سے کہہ دیا کہ عماد الدین آتا ہے تو آنے دو ہی یہ چورہ ہمارا کیا کرے گا لیکن عماد الدین زنگی نے موصل کی گورنری کا چارج لیتے ہی سب سے پہلے اسماعیلیوں کی تلاش شروع کی نہایت ہی وہ شیار جاسوس مقرر کیے چند ہی دنوں میں اسماعیلیوں کا سراغ مل گیا عماد الدین نے چھاپے مار کر بہت سے اسماعیلیوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں سر بازار پھانسی دینے کا حکم دے دیا عماد الدین زنگی کی اس کاروائی سے اسماعیلیوں پر بہت روب و خوف چھا گیا جو لوگ ان میں سے باقی رہ گیا وہ موصل سے فرار ہو گیا اس طرح اسماعیلیوں کا خوف بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو گا اور ان کا آتنک بھی ختم ہو گیا اور عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ گورنر بنتے ہی موصل میں امن و امان قائم کر دیا کچھ عرصے باد سلطان محمود کا انتقال ہو گیا اور ان کے وارسوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور گورنروں کے اس مجمن آئے کہ وہ ان میں سے کس کی اطاعت قبول کریں کس کا ساتھ دیں آئے تھے اب یہاں کے بادشاہ بن گئے بادشاہ بنتے ہی انہوں نے اپنے حکومت کو بڑھانا شروع کر دیا حمس اور حلب آج کا الیپوں کو اپنے حکومت میں شامل کر لیا عماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہمیں اس وقت کے حالات کو جاننا بھی ضروری ہے کروسیڈرز نے فلسطین لبنان اور سیریا کے بہت سے سوپر قبضہ کر رکھا تھا اور وہ یورپ سے آ کر میڈل ایس میں آباد ہو رہے تھے اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے مسلمانوں کی جان کے کوئی قیمت ہی نہیں تھی بہت سارے مسلم بادشاہ اور نواب سلیبیہ کے ہاں تو بگ گئے تھے اس وقت اگر کوئی سلیبیہ سے ٹکرا سکتا تھا تو وہ تھے ابباسی خلیفہ اور فاطمی خلیفہ لیکن وہ بہت کمزور ہو گئے تھے امت بکری ہوئی تھی دو دو خلافت قائم ہو گئے تھی لیکن دونوں بہت کمزور ہو گئی تھی بادشاہ ایاش ہو چکے تھے کروسیڈرز نے تین بڑی بڑی بادشاہتیں قائم کر لی تھی جبیت علی مقدسیان یرشلیم ایڈیسا اعزاز اور انتاکیا انٹی آک تھی بہت سارے علماء اور مرد مومن لوگوں کو اسلام کا درس دینا شروع کر دیتے ہیں پھر مسجد درس کا مرکز بن جاتی ہیں جس میں علماء لوگوں کو فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم اور مسجد اقصہ کی بہرمتی کے بارے میں بتاتے ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے اندر ایمان جاگنے لگتا ہے اور وہ اب باسی خلیفہ سے کہتے ہیں کہ سلیبیوں سے جنگ لڑ کر انہیں ہرائے اور مسجد اقصہ اور مسلمانوں کو آزاد کرائیں خلیفہ کمزور ہو گیا تھا اور اس کو سپورٹ سلجوک سلطنت دیتی تھی تو اس نے سلطان محمود بن ملک شاہ سلجوکی سے مدد مانگی اور انہوں نے مدد کی اور سلیبیوں سے جنگ شروع کر دی اور پھر کچھ دنوں بعد محمود بن ملک شاہ رحمت اللہ علیہ کا بنتقال ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے امید کے مرکز صرف اماد الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ہی بچتے ہیں اماد الدین زنگی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں کہ مسلمان امیروں میں اتحاد ہو جائیں اور جس طرح عیسائی بادشاہ مسلمانوں کے مقابلے میں متفق ہو جاتے ہیں مطلب یونائٹ ہو جاتے ہیں اسی طرح تمام مسلم حکمراء عیسائیوں کا مقابلہ مل کر کریں اور سلیبیوں نے جو اسلامی ممالک فتح کر لیا ہے اور جن مشہور قلو پر قبضہ کر لیا ہے ان سے چھین لیں خاص کر بیت المقدس انتاکیا اور ایزار یا اڈیسا اور اشرب کو عیسائیوں کے قبضے سے نکالنا چاہتے تھے مکر بدقسمتی سے مسلمانوں میں اتحاد نہ ہو سکا اور اماد الدین زنگی کو خود ہی کرسیدرز کے مقابلے میں تیار ہونا پڑا اس وقت بیت المقدس یعنی ایراشلم پر بولڈوین دے سیکنڈ کی حکومت تھی ایک کرسٹین رائٹر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بولڈوین کے زمانے میں ایراشلم کی حکومت بہت کچھ وسیع ہو گئی تھی اور انتاکیا مطلب اینٹیوک اور ایزار مطلب ایڈیسا کے حکومتیں بھی بہت کچھ بڑھ گئی تھی عیسائی فتوحات کرتے چلے جا رہے تھے کانکویسٹ کرتے جا رہے تھے خلیفہ مصر سے مکہ سور اور ترابلیس چھین چکے تھے عیسائی صوبے بڑی سر سبزی اور طاقتور حالات میں تھے اور مسلمان آپس میں اور عیسائیوں سے لڑے لڑے کر کم دور رہے تھے عیسائی حکومتیں سٹرانگ ہوتی جا رہی تھی یہ خیال ہو گیا تھا کہ سلی بھی تمام مصر اور شام پر اس مطلب سیریا پر قابض ہو جائیں گے لیکن اسی وقت اسی سر زمین پر مسلمانوں کی ایک نئی طاقت کی بنیاد پڑ چکی تھی اور وہ تھے عماد الدین زنگی ایک مشہور مسلم ہسٹورین لیکھتے ہیں کہ اس وقت اسلامی حکومتوں کا عظیر حد سے گزر چکا تھا مطلب اسلامی حکومتیں بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور پھر انہیں سنبھال لینے سے مایوسی تھی کرسٹینز کی سلطنتیں بہت وسیع اور مضبوط ہو گئے تھیں ان کی طاقت کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ اگر چند روز ہی ان کی فتوحاتیں اس طرح جاری رہیں تو دور دور تک اسلامی ممالک پر طاقت و تاراج کر جاتے ہیں اور ان پر قابض ہو جاتے ہیں کروسیڈرز کے ہاتھ اس قدر مضبوط ہو گئے تھے کہ وہ آہنی چنگل سے اسلامی حکومتوں کو پھال ڈالنے کے لئے تیار تھے اسلام اور مسلمانوں کے لئے وہ زمانہ نہایتی نازک تھا اس وقت ایک نامور شخص مددین زنگی محصول کی حکومت پا کر اس طرح زمین میں نمودار ہوئے اور انہوں نے سلیبیوں کے سہلاب کو روک دیا اس وقت مسلمانوں کو ایک زنگی ہی کی ضرورت تھی اور مسلمانوں نے اس کی وجود کو خدا کی رحمت خیال کیا جب مسلمانوں پر ظلم حج سے زیادہ بڑھ گیا تب مسلمانوں نے زنگی سے اتجا کی کہ وہ سلیبیوں سے جنگ کریں تب امہد الدین زنگی نے سلیبیوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ان کے پاس سلیبیوں کے مقابلے میں بہت کم فوج تھی لیکن مسلمانوں کے اندر جوش بہت بھر چکا تھا سلیبیوں نے اشرب کے قلعے پر قبضہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو قیدی بنا کر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا گیرہ سوڑتیس ایسوی میں الائن تھٹی ایٹ ایڈی میں زنگی نے فوج کو کوچکا حکم دے دیا ان کے پاس تقریب ان دس ہزار کا لشکر تھا وہ اشرب کو سلیبیوں سے چھیننا چاہتے تھے جرسلم کا بادشاہ بالڈوین دے سیکنڈ تھا اس نے اپنے داماد فولک کو فوج کا کمانڈر بنا کر اس سے زنگی سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار کیا تھا جب فولک اور بالڈوین کو جنگ کی خبر ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا فولک نے بالڈوین سے کہا کہ پہلے ہو زنگی سے مقابلہ کرے گا اور اس کو ہرائے گا اور بالڈوین کو جنگ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جرسلم اور اشرب کے سلیبیوں نے بالڈوین کو بھی جنگ میں آنے کیلئے زد کی اور بولڈوین بھی جنگ میں آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد جب فلک اور زنگی کی فوج آمنے سامنا ہوئی تو زنگی نے فلک کے تیس ہزار فوج کی نفری کو ہرا دیا اس کے بعد بولڈوین دے سیکنڈ کی فوج سے بھی جنگ ہوئی اور وہ بھی ہار گیا اس کے بعد اماد الدین زنگی اشرب پر حملہ کر دیتے ہیں مگر ان کے فوج کلے کو توڑ کر اندر گھشنے کی کوشش کرتی ہے تو ان پر سلی بھی فوجی آگ اور پتھر برسانہ شروع کر دیتے ہیں اس جنگ میں اماد الدین زنگی کے ساتھ ان کے دو بیٹے صحف الدین غازی اور نور الدین محمود بھی تھے زنگی نے پھر منجنیق سے آگ اور پتھر چلانے کا حکم دیا اس کے بعد کے لئے کی دیوار توڑ کر زنگی کا رشکر اندر چلا جاتا ہے اور اشرب کو مسلمان فتح کر کے وہاں کے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرا دیتے ہیں اشرب کے فتح کے بعد اماد الدین زنگی کا خوف سلیبیوں کی دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے ایڈیسا کا بادشاہ جوسلین رہتا ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ اشرب کے بعد زنگی ایڈیسا پر ہی حملہ نہ کر دیں اس نے بیزنتین ایمپائر جیرسلم اور انٹیوک کے راجاؤں سے مدد مانگی کہ اب وہ زنگی پر ساتھ مل کر حملہ کریں گے لیکن اس سے پہلے زنگی اور جوسلین کے بیچ میں ٹریٹی ہوئی تھی کہ جوسلین یورپ سے یا آس پاس کے سلیبی اس کو مدد نہیں مانگے گا اور زنگی سے جنگ نہیں کرے گا اور زنگی بھی اس پر حملہ نہیں کریں گے لیکن اس نے ان راجاؤں سے مدد مانگ کر ٹریٹی کو خود ہی توڑ دیا گیارہ سے چوالیس عیسوی میں زنگی اپنی فوج کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ایڈیسا کا محاصرہ کریں اور وہ ایڈیسا کا محاصرہ کر لیتے ہیں چار مہینے بعد چوبیس دسمبر گیارہ سے چوالیس کو زنگی نے فوج کو حکم دیا کہ وہ ایڈیسا پر حملہ کریں کرسمس کا وقت تھا سلیبی ناچ اور گا رہے تھے اچانک زنگی نے حملہ کر کے کچھ ہی گھنٹوں میں ایڈیسا کو سلیبیوں سے چھین لیا مزید کی بات یہ ہے کہ ایڈیسا وہ مسلم حکومت تھی جس کو سلیبیوں نے فرسٹ کروسیڈ کے وقت سب سے پہلے مسلمانوں سے چھینا تھا اور استفاق ایسا ہوا کہ ایڈیسا پہلی حکومت بنتی ہے جس کو مسلمان سلیبیوں سے واپس چھین لیتے ہیں ایڈیسا کی فتح مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی فتح تھی اور کروسیڈرز کے لیے سب سے بڑی ہار تھی کروسیڈر یا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے تھے کہ کوئی ہار پائیں گے اور مسلمانوں نے ہراب ہی سکتے ہیں لیکن ایڈیسا کی فتح نے سلیبیوں کے غرور کو توڑ دیا ایڈیسا کی فتح نے ایک طرف تو مسلمانوں کو بے انتہا خوشیتہ کی لیکن دوسری طرف پورا یورپ ہل جاتا ہے وہاں کے راجہ اور پوپ دوسری سلیبی جنگ کی تیار کرنے لگتے ہیں ادھر جنگی کی حکومت وسیع ہوتی جا رہی تھی ان کی حکومت میں اب موسل، اشرب، ہمس، حلب اور ایڈیسا بھی آ جاتے ہیں اور عماد الدین جنگی رحمت اللہ علیہ جنگی ایمپائر کی بنیاد رکھتے ہیں انہوں نے 1137 میں دمشق کے ایاش راجہ سے دمشق چھیلنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ایڈیسا، بیزنٹین ایمپائر اور جرسلم کے بادشاہوں سے مدد مانگتا ہے اور ان سے معاہدہ کر لیتا ہے تب زنگی اس سے جنگ نہیں کر پاتے ہیں لیکن 1145 عیسوی میں ایڈیسا کی فتح کے بعد ایمپائر دمشق پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے دمشق کو فتح کر پاتے ہیں ستمبر 1146 میں ایک سازش کے تحت سلیبی ان کا اسیسینیشن کرا دیتے ہیں اس طرح ایمپائر دمشق پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کے ادھورے کام کو ان کے بیٹے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جاری کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے کی قصے کو ہم نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی بائیوگرافی میں جاری کریں گے السلام علیکم